رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی بسم میں ستر مرتبہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے بخشوش ماتا اور اس کے سامنے توبہ کرنا نبی کریت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ اے لوگوں اللہ تعالیٰ کی حضورت توبہ کرنے دن میں سو مرتبہ اس کے حضورت توبہ کرنے ایک اور ربایت میں فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ میری دل پر بردہ سا آجاتا ہے اور میں دل میں سو مرتبہ اللہ تعالیٰ سے بخشوش ماتا ہوں رب تعالیٰ بندے کے سب سے نزدیک رات کے آخری حصے میں ہوتا ہے اگر تم لوگوں میں شامل ہو سکتے تو اس وقت اللہ تعالیٰ کو یاد کرو تو پوچھا نبی کریت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ اپنے رب کے سب سے زیادہ نصی سجدہ کرتے ہوئے ہوتا ہے لہٰذا سجدے میں زیادہ سے زیادہ ہوں دعا کیا تھا اس حدیث میں جو بھی کہا گیا استغفر مواہ پڑھنے سے یہ گناہ بھی مواہ پوچھا دیں تو اس کا مطلب خالص صعبہ اور استغفال ہی ہے جس سے ہر چھوٹا اور ہر بڑا مواہ پڑھنے سے رسمی طور پر استغفر مواہ پڑھنے ہی کافی نہیں ہے بلکہ سبق دل سے آلہ وسلم سے موفی بھی مانا ہوں اور اس پر مدامت موجہت کرنا ہوں اور اس کے ساتھ سالی لی بھی اہل کرنا ہوں اینا میں خراب ہوتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص یہ کلمات کہیں وہ آلہ وسلم سے بخش دیتا ہے وہ لڑائی سے بھاک مکلمات ہیں استغفر مواہ اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث سے کیا بات دائیت میں کہ حبور پاگو پر پاہ رہے ہیں کہ میں دل میں سوامت اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بخش دیتا ہے اللہ تعالیٰ سببا اور استغفال کرتا ہے ہم کتنے گناہ گار ہیں ہمیں بھی اللہ تعالیٰ سے اپنی گناہوں کی محبت پر ماننی چاہیے اور صرف زبان سے ہی کہتے ہیں ہم کتنے سے کامیوں چاہتا ہے بلکی سبق دل سے سجی طعفہ کریں اور اللہ تعالیٰ سبی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت پر ماننی اور روزانہ صورت نمائے استغفال کی طرح بھی ضرور پر لیا کریں سنتی ادا مجاہیے اور اللہ علیہ وآلہ وسلم کی منافقات مجاہیے ان شاء اللہ سب جانتے ہیں